آج ہم لوگ چنڈی گڑھ میں ہیں اور پنجاب کی سیاست پر بات ہو رہی ہے پنجاب کے تمام جو سیاسی سورما ہیں ایک ایک کر کے اس منج پر آ رہے ہیں اور ان سے سوال جباب ہو رہے ہیں لیکن اب ہمارے بیچ ایک بہتی خاص مہمان آنے والی ہیں ان کو دیکھ کر آپ کے چہرے پر مسکراہت آ جائے گی اور پنجاب کے لحاظ اگر بات کی جائے تو گھر گھر میں لوگ انہیں پہچانتے ہیں میں منج پر آمنترت کرنا چاہوں گا جو ہماری اگلی مہمان ہے ہمانشی خورانہ کو ہمانشی خورانہ آپ بگ بوس تیرہ میں رہ چکی ہیں اس کے علاوہ پنجابی سنگر ہیں آپ ایکٹرس ہیں اور یہی نہیں اپنے درشکوں کو ہم بتا دیں کہ پنجابی سانگز کی بات کی جائے تو اس کے ذریعے انہوں نے بہت یہاں پر راج کیا ہے پنجاب میں لوگوں کے دلوں پر راج کیا ہے اور اس صدر کا سنچالن کریں گی میری صحیحیوگی شوبنا یادہ وہاں بھی منج پر آ جائیں اور بھونیت کاشل بھی ہمارے ساتھ ہوں گی شاندار تاروخ آپ نے کیا ہے ہمانشی کا ہمانشی خورانہ ہمارے ساتھ ہیں اور کسی تاروخ کی مہتاز نہیں ہے ہمانشی پنجاب میں ہٹ گانوں سے نام بنانے والی بگ بوس میں چھانے والی ہمانشی آج اس منچ پر ہے حالکہ یہاں پر بہت سارے جسے کہا جائے کہ بڑے بڑے نیتا آپ سے ہمارے ساتھ جڑے ہیں صبح سے اور اب ہمانشی کی باری ہے اور اسی کے ساتھ میں یہ بھی بتانا چاہوں گی کہ میرے صحیح ہوگی بھونیت کاشل بھی ہمارے ساتھ ہیں بھونیت انٹرٹینمنٹ کور کرتے ہیں اور ہمانشی بہت بہت سواگت چروات میں یہی کروں گی کہ آپ بگ بوس میں چھائی ہوئی ہیں کچھ دیا ہے یا یہ عام ہے بگ بوس تیرہ ختم ہوئے اتنا ٹائم ہوگا لیکن ابھی بھی چھائی ہوئی ہیں ابھی بھی چھائی ہوئی ہیں آپ تب سے لگاتار تھانکی سو مچ پہلے تو اتنا اچھا اور انٹروڈکشن جو میرا ہوا ہے اور باقی جو سیزن تیرہ تھا تھرٹین اس کو لوگوں نے اتنا پیار دیا ہے کہ اس کا فیور ہی ختم نہیں ہو رہا ہے ابھی تک تو کہیں نہ کہیں ہم لکھی تھے کہ وہ سیزن ہم سب لوگوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے اور بھونیت نے دیکھئے بہت شاندار طریقے سے آج تیاری کی ہوئی ہے ہمانشی آپ کے ساتھ سیاسی سوال میں پوچھوں گی اور جو ریپیڈ راؤنڈ ہے وہ آپ آگے بڑھائیں گے بھونیت بلکل اور سب سے پہلے آج جو بات چل رہی تھی وہ یہی تھی کہ کیا ہمانشی تیار ہیں پولٹکس میں جانے کے لیے شوبنا پوچھ رہی تھی کہ ہمانشی تیار ہیں کہیں نہ کہیں میں تو تیار ہوں میرا من تو ہے لیکن آپ کے دل میں یہ سوال آیا تو کہیں نہ کہیں میری کچھ تو خوبیاں دیکھیں ہوں گے تو اب اگر من ہے تو میرا اگلا سوال یہی ہے کہ اکالی دل بی جے پی یا مادمی پارٹی یا پھر کانگریس کس دل کے ساتھ ہمانشی اپنی قسمت سیاسی میدان میں آزمانا چاہتی ہیں honestly speaking ابھی تو مجھے ایسا کچھ نظر نہیں آ رہا کیونکہ میں کوئی politician نہیں ہوں اور نہ مجھے ابھی ابھی ایک ہوتا ہے کہ میرے bold خیال آتا ہے میرے جو موں میں آتا ہے میں bold دیتی ہوں لیکن کئی بار ایسے لگتا ہے کہ میں politics میں اسی لیے جانا چاہتی ہوں کیونکہ جتنے بھی politicians ہیں نا ان کو actors بن جانا چاہیے to be very honest کیونکہ ان کو ہماری طرف سے filmیں کرنی چاہیے گانیں کرنے چاہیے کیونکہ ہم ان کا پارٹ ادا کر رہے ہیں کسانی اندولن میں بھی ہم بولے پنجاب میں کوئی آپدا آتی ہے تو ہم بولے کوئی ڈیزاسٹر ہوتا ہے تو ہم بولے ہم پہنچتے ہیں لیکن audience بھی ہم سے ہی expect کرتی ہے بھائی اگر ہم ان کا job کر رہے ہیں تو وہ ہمارا کر لیں کیونکہ ہماری روٹی تو خطرے میں آ جاتی ہے نا ہم کیا کریں بتاؤ ملکل جب کسانی مدد ہے ہمانشی آپ بھی بولی تو ابھی کسانی مدد پر آپ لگاتار آگے بولتی رہتی ہیں تو ابھی کیا اس کے اوپر ہے کیا آپ جو celebrities ہیں ان کو publicity ملنے بند ہو گئی اس لیے کیونکہ بہت ستارے لوگ کہتے ہیں کہ publicity کے لیے celebrities آتے ہیں اور اب بولنا بہت کم کر دیا celebrities نے کئی مددے چل رہے ہیں آپ بہت لوگ اس سے ہٹ گئے ہیں پیچھے کبھی آپ نے جا کے پوچھا ہے کہ ان پر کون کون سے دپارٹمنٹوں نے ریڈ ماری ہے اور کون کون سے دپارٹمنٹ کے چارجز لگے ہیں تو کبھی آپ نے جا کے ان آرٹسٹوں کی پرسنل لیول پہ کبھی پوچھا ہے کہ کس کس دپارٹمنٹ نے آپ کو کس کس مددے میں فسایا ہے ہمانشی آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ جو بھی کلاکار سرکار کے خلاف یا سرکار کے ساتھ ان کے ساتھ اس طریقے کا بہوار کیا جاتا ہے کہ دپارٹمنٹس ان کے اوپر ریڈ کرتے ہیں یا ان کو روکنے کی کوشش کی جاتی ہے کیا کچھ میں صحیح سمجھ رہی ہوں آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں دیکھو میں نے کسانی اندولن کو سپورٹ کیا تو میں نام نہیں لوں گی کچھ بڑے پلیٹ فارمز ہیں جو اپنا رول ادا کر رہے ہیں لیکن ہمارا بزنس کہیں نہ کہیں سارے پلیٹ فارمز سے جڑا ہوا ہے تو میں خود بول رہی ہوں کہ مجھے بزنس میں لاؤس ہو رہا ہے بکرز میری فرسٹ پرائیورٹی پنجاب کی طرف ہے اور مجھے اپنی مٹی کے لیے پہلے لائلٹی بنتی ہے میری اگر میں بگ بوز میں بھی گئی تو پنجابی آرٹسٹ بن کے گئی not as a بومبے کی یا انڈیا کی تو پنجابی لوگوں نے مجھے سپورٹ کیا بٹ ہمارے خرچیں ہیں ہماری فیاملیز ہیں ہم نے محنت کی ہے لیکن ہم تو پولیٹیشنز کا رول تو ہم ادا کر رہے ہیں ریالیز میں بھی ہم جائیں انسٹیگرام پہ بھی پرموٹ ہم کریں ان کے مدے بھی ہم اٹھائیں میں اسی لئے آپ سے پوچھ رہی ہوں جب آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ پولیٹکس میں جو کام جو نیتاؤں کو کرنا ہے جو پولیٹیکل پارٹیز کو کرنا ہے وہ کلاکاروں کو کرنا پڑ رہا ہے اسی لئے میں پوچھ رہی ہوں کہ ہمانشی پنجاب کے بھوشے میں کس راجنیتک دل میں اپنا کہا جائے پنجاب کی ترقی دیکھ رہی ہیں پنجاب کا وکاس دیکھ رہی ہیں اب تو سارے دل آپ کے سامنے ہیں دیکھو honestly یہ کیا ہو رہا ہے demand ہے تو supply ہے لوگوں کو مسالہ پسند ہے اور یہ بہت خوبی سمجھ چکے ہیں کہ ہم ان کو مسالہ دیں گے تو یہ اسی چیز میں بزی رہیں گے مسالہ اس سے میں کانگریس سب سے ادھا بروس رہی ہے دیکھو جن کی گھر کی لڑائی ختم نہیں ہو رہی ہے وہ لوگوں کے مدے کیا سلجھائیں گے سی دی سی بات ہے یا تو ایسا کرو اگر آپ scams کی بات ہو رہی ہے اگر آپ کھا رہے ہو تو بھائی آپ بانٹو بھی تو سہی نا لوگوں کو کیا پرابلم ہوگی اگر آپ سب کو کھلاو گے 80% کھلا دو 20 کھا لو لوگوں کو کیا پتہ نہیں ہے scams تو ایک طرح سے وراثت میں چلے آ رہے ہیں اور یہ ہوتے رہیں گے لگتا ہے کہ ہیمانشی آنے والے ٹائم میں اپنی پارٹی بنائیں گی تو ہیمانشی آپ کی پارٹی کا نام کیا ہوگا دیکھو پارٹی اچھی بری نہیں ہوتی اس میں لوگ کیسے ہیں تو ہیمانشی کی پارٹی اس میں اچھے لوگ کون سے ہوں گے پنجاب سے یا انٹرٹینمنٹ انڈسٹری سے ہیمانشی کی پارٹی میں کون کون شامل ہوگا انٹرٹینمنٹ انڈسٹری سے اگر لے کے آنا ہو تو sorry come again میں نے کہا انٹرٹینمنٹ انڈسٹری سے اگر آپ کو اپنی پارٹی میں لوگوں کو لے کے آنا ہوگا کون کون سے لوگ ہوں گے وہی وہی حال انٹرٹینمنٹ انڈسٹری میں وہی پولٹیکس میں ہے کیا ہو رہا ہے کی ابھی ہم اس چرچہ پر بات کر رہے ہیں یہ آپ کا پروفیشنل ٹائم ہے میں لائف میں کس کے ساتھ رہی کون میرے ساتھ رہا کس کے گھر میں کیا چل رہا ہے وہ پرسنل ٹاپک ہے لیکن جب تک آپ پرسنل ٹاپک پروفیشنل لائن میں لاتے رہو گے نہ آپ بڑھو گے نہ آپ کسی کو بڑھنے کسی اور اشارہ ہے کسی کی طرف بھی ہو سب که کسی پارٹنر کی بات رہی ہے کسی کے فیملی بیکگراؤن کی بات رہی ہے کسی کے gaat سسٹم کی باتажу سوشل میڈیا ٹرولنگ کی بات کر رہی ہیں جو آپ کی کئی بار ہو جاتی ہے یا ریلیشنشپس کو لے کر ہو جاتی ہے سوشل میڈیا کا جس طریقے سے سماج میں استعمال کیا جا رہا ہے یا پالٹیکل پارٹیز کے دوارہ کیا جا رہا ہے یا کالاکاروں کے دوارہ کیا جا رہا ہے کیا آپ کا اشارہ اس اور ہے دیکھو پہلے گلی محلے والے ٹورچر کرتے تھے تو یہ موڈرن سسٹم ہے ٹورچر کرنے کا سوشل میڈیا پہ جو ٹرولنگ ہو رہی ہے مطلب وہی چیزیں گلی محلوں میں کس کی بیٹی کس کے ساتھ بھاگی یا لڑکے نے کیا کر دیا وہی چیزیں سوشل میڈیا پہ ہو رہی ہے تو اس کو صرف ایک موڈرن روپ دے دیا گیا ہے باتے وئی سے میں آپ اور میں اگلے آنے والے دس سال میں بھی انہی مددوں پہ بات کر رہے ہوں گے کچھ چینج ہونے والا نہیں ہے میں اس لیے آپ کو یہاں پر انٹرپٹ کر رہی ہوں سوشل میڈیا کا استعمال کلاکاروں کے دوارا فلم پروڈیوسرز کے دوارا تمام راجنیتک دلوں کے دوارا ایک سکاراتمک روپ سے بھی ہوتا ہے پروموشن کے لیے آپ بھی کرتی ہوں گی آپ کے تمام گانے میں نے سوشل میڈیا پہ دیکھیں تو ایسا کیا آپ یہ کہہ رہی ہے کہ سوشل میڈیا سب بلیک ہے دیکھو کیا ہوتا ہے کہ ہمیں ایک فائدہ ہوتا ہے جو آرٹسٹ ہوتا ہے اس کو لوگ زیادہ فالو کرتے ہیں ہم کسان آنڈولن میں اسی لیے گئے کہ مجھے نو ملین لوگ فالو کرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں بات سپریڈ ہوگی ہمارے کچھ اور آرٹسٹ ہیں وہ جا رہے ہیں تو کل ملا کے ہم ایکتا میں اگر جا رہے ہیں تو اتنے لوگ فالو کر رہے ہیں لیکن ہم ہی آپ بہت بار ایسا ہوا ہے ہم ہی جب جاتے ہیں نا وہاں پہ راجنیتک لوگ آکے ہم ہی سٹیجوں سے انسلٹ کر کے اتار دیتے ہیں کہ اب آپ یہاں کرنے آئے ہو اب آپ یہ کیا کرنے آئے ہیں پر کسان تو یہ چاہتے ہیں کہ ان کو زیادہ سے زیادہ سمرتھن ملے حالانکہ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم اپنے منچ کا راجنیتی کرنے نہیں ہونے دیں گے تو اگر راجنیتی کرنے والے لوگ یہ کوشش کرتے ہیں کہ کلاکار منچ تک نہ پہنچے تو کیا وہ اپنی کوشش میں آپ کہہ رہے ہیں کہ کامیاب ہو رہے ہیں اور آپ لوگ پیچھے ہٹ رہے ہیں اسی لیے دیکھو آج کے ٹائم پہ میڈیا اتنا آوازٹ ہے اور بات سپریڈ ہونے میں ٹائم نہیں لگتا جب وہ اپنی لڑائیوں کی ایک دوسرے پہ انگلی اٹھانے میں ہر چیز اتنا بول لی ان کی آواز تین گناہ اوچی ہو جاتی ہے تو داٹ مینز پرپسلی وہ چیز دبائی جا رہی ہے اور ہمیں بھی اس چیز پہ دبائی جا رہے ہیں مطلب کسان اندولن پہ کلاکاروں کے ساتھ بھی اس طریقے کا ان کو سممان نہیں دیا جارہا ان کو نہیں سننا جا رہا جو وہ سننا چاہتے ہیں لیکن ہمیں بھونیت کا روک کرنا چاہوں گی کیونکہ بھونیت کچھ بولیوں پہ باتیں کرنا چاہتے تھے بلکل ایکچولی کیا تھا آج شوبنا مجھ سے پوچھ رہی تھی کہ پنجاب میں آئی ہو تو ایک بولی سنا دو میں نے کہا کیوں نہ ہم بولیاں نا ہمانشی کھرانا سے سنیں تو ہمانشی میں آپ کے لیے کچھ شبد لے کر آیا ہوں تو بولیاں ہو جائیں پھر ان پہ ضرور جس کی شادی نہ ہو چھڑا مجھے سمجھ میں آتا ہے تو میں ایسے مجھ سمجھوں میں دلی سے ضرور ہوں لیکن چھڑا میں سمجھ نہیں ہوں بہت سارے لوگ جن کو چھڑا سمجھ بھی نہیں آتا اوکے کہندے چھڑا چھڑا ساڈی گلی دا ایک چھڑا سنیندہ ناؤ دا سرداری ایک دن میتھو داڑ لے گیا کیندہ بڑی کراری مر جانے ہور مانگلی میں بھی کڑچی بلانتے ماری بہت بڑیا میں پنجابی بول نہیں پاتی ہوں لیکن سمجھ میں مجھے پورا آ گیا ہے بلکل انہوں نے جس ٹائپ سے ہم نے پنج پہ ہسے ہونا آپ مجھے پکا بڑا لگیا کہ وہ چیز ہے ساس یہ تو شوبنا سب کی زندگی کا وہ ہے ساس ساسو ما اچھا ساسو ما کی بات ہو رہے ہیں ہمارے ایک شوب ہی آتا ہے ساس بہو اور سازش بلکل کہندے میری مرگی ساسکڑے میں کنڈچ پائی ہاسکڑے میں پائے لمحے وین کڑے میں لوگ کی آکھن باسکڑے میرے دل دی ریج پگا دے ہو جی ساڑے باپو جی نو ساک کر آ دے ہو جی بہت بڑیا اب میں چاہوں گے آپ کچھ گنگونا بھی دیں ہمارے لیے اب اتنی سیاسی باتیں کی کسان آندولن پر بھی آپ نے اپنے مخرتہ کے ساتھ اپنے وچار رکھے تو میں چاہتی ہوں اب آپ کچھ گنگونا بھی دیجئے آپ نے اتنی بڑیاں بولیاں سنائی ہیں تو ہماری بہت کم لوگوں کو پتہ ہے میں ہر جگہ گنگونا آتی ہوں میں بگ بوس میں بھی گنگونا آتی تھی میری نانی نے مجھے سکھائی تھی یہ ہماری پنجاب کی فوکلوری ہے بچوں کو سلاتے وقت سناتے ہیں کتے تالاوان تالیاں وے پتاں والیاں وے میرا پتلاں مہی کتے تالاوان شہ توتوے منو سمجھنایا وے مٹی دا باوانیوں بولے داوے نیوں چالے داوے نیوں دینڈائے گنگارا نارو مٹی دیا باوے آوے تیرا پیو منچارا گانوں کی بات چھڑی ہے تو مجھے لگتا ہے کچھ گانے ہم پولیٹیشنز کو بھی ڈیڈی کےڈ کر دیتے ہیں آج پنجاب میں بیٹھے ہیں پنجاب کے پولیٹیشنز کے لیے کچھ گانے ہو جائیں بانشی کچھ نام ہے میرے پاس سب سے پہلے سدھو آپ لوگ نے آج مجھے گھر نہیں پہنچ رہے تو ہو جائے نفجوت سنگھ سیدھو کو کونسا کانا دیڈیکیٹ کریں گی بول 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 بچن مجھے اتنا ہی آتا ہے ورڈ پر فوکس کرتا ہے میں ایک ٹائم پر ان کی بڑی اچھی فان تھی بٹھوڑا آڈینس کے طور پر ڈسپوائنٹ ہوئی ہوں میں ان کے لئے میرے پاس ایک ہی گانا ہے میں دنیا بھلا دوں گا تیری چاہت میں اور یہ چاہت کون ہے کانگریس ایڈونٹ نو اشارہ بہت جگہ جا رہا ہے سمجھنے والے سمجھ گئے چاہت بجی پی بھی ہو سکتی ہے چاہت ایک نئی پارٹی بنانے کی بھی ہو سکتی ہے بلکل اور اگلا نام ہے بھگوانت مان ہوش والوں کو خبر کیا بے خودی کیا چیز ہے ارون کے جریوال ہم آدمی پارٹی کی بہت چانسز بن رہے ہیں پنجاب میں ارون کے جریوال کو سوچ کر کون سا گانا من میں آتا ہے دلی سے آتے ہیں پردے سی پردے سی جانا نہیں مجھے چھوڑ کے مجھے چھوڑ کے اور بادل صاحب کو دیکھ کر اوکے یہ تھوڑا بہت بڑیا بہت بڑیا یہ مزیدار چیز ہے کہ گانے آج میں کو لگتا ہے ان کو بھی آج سننے گے سب لوگ اپنے اپنے چوئس کا جون کے لئے گانا دیڈکیٹ ہویا ہے جنہوں نے نہیں سننے گے وہ سننے گے یہ بادل صاحب کے لئے وہ ضرور سننے گے یہ گانا کون سا تھا ویسے ایک ریپڈ فائر آپ کے لئے بھی ہے میرے پاس کیونکہ تھوڑا سا ہیمانشی کو اور جانتے ہیں اور سب سے پہلے ہی جاننا چاہوں گا کہ اس ریپڈ فائر کو شروع کرنے کے لئے آپ کا جو ریلیشنشپ رہا ہے وہ ٹیلیویزن پر بگ بوز تھرٹین میں جو شروع ہوا اسم ریاض کے ساتھ اس کے ایک کہہ دے نا کہ جو آن سکرین شروع ہوتا ریلیشن اس کے فائدہ اور نقصان بتائی ہے مجھے درہ کیونکہ جوڑی کو بہت پسند کیا جاتا ہے ابھی بھی آپ دو آسی مانشی کی چرچہ رہتی ہے ہر بار دیکھو جب میں بک بوس میں گئی تھی مجھے بولا گیا تھا کٹ ٹیک والا شو ہوتا ہے تو میں تو ہیروین بن کے چلی گئی کہ بھائی بولیں گے کٹ ٹیک اور اوہر بٹ وہاں جا کے پتا چلا اور میں بھی عام لوگوں کی طرح ہی وہاں جا کے مجھے دو دن تو سمجھنے میں لگ گیا کہ میں کہاں آگئی بٹ آنیسلی سپیکنگ لوگوں نے بہت باتیں کی ہم لڑکیوں کو بہت بات چپ رہنا پڑتا ہے بکرز سیلیبریٹی پہ ایک ٹیگ ہوتا ہے کہ آپ اگنور کر دو بٹ اسی چکر میں صحیح غلط دیکھ جاتا ہے اور غلط صحیح دیکھ جاتا ہے سو میرے پاسٹ ریلیشنشپ میں کچھ پروبلمز تھی میری سیلف ریسپیکٹ پہ بات آئی تھی تو ٹھیک ہے لیکن اگر میری کسی کے لیے فیلنگز تھی تو میں نے اس کو ظاہر کیا بٹ فرق یہ پڑتا ہے کہ میں ایک غلط کسی کو امید نہیں دے رہی ہوں تو اچھی ایکویشن تھی کام کر رہی تھی لیکن اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ پرسنل پروفیشنل سیم فیلڈ میں آنکہ بہت دکتیں آتی ہیں جو تھوڑا ڈپریسنگ ہو جاتا ہے کئی بار تو ریپیڈ کچھ پیشن کر رہی ہوں میں بہت نہیں ریپیڈ راؤنڈ کنزار کر رہی ہوں پہلا کرش کون سا ہے مانشی کا پہلا کرش کون سا ہے کرش نہیں مجھے کبھی کسی پہ ہوا آسن سے شادی یا بڑی فلم دیکھو پنجابی فلم میں نے کر لی ہے بولی ووڈ کا مجھے میں نے پہلے سے میں بہت کلیر ہوں اپنے ورڈز میں مجھے کرنی نہیں تھی تو آبویسلی لائف کا ہر ایک سٹیج آتا ہے تو شادی شادی تو مجھ سے شادی کرو گے اب اس سمیے اب یہ گانا گنگن آ رہی ہیں نہیں ایسا نہیں ہے پٹ لائف کی ایک سٹیج آتی ہے اور ہر آٹسٹ کو دیکھو آپ اپنا مائنڈ کتنا سٹرونگ رکھتے ہو یہ میٹر کرتا ہے اب میں اپنے آپ کو پینتالیس سال کی عمر تک میں بولے جاؤں میں ہیروین ہوں میں ہیروین ہوں وہ اپنے آپ کو ایک ائر ببل میں رکھنے والی بات بس میں آخری سوال آپ سے بس ایک چھوٹا سوال تھا کس پولیٹیشن کو یہ اپنے گانے میں فیچر کرنا چاہیں گے کیونکہ گانوں کی فیچرنگ ہوتی ہے میں جانا جاؤں گا ہیمان چی کس کے ساتھ سکرین شیئر کرنا چاہیں گے میں؟ پنجاب پولیٹیشن پنجاب کون سا پولیٹیشن ہے جو ہیمان چی کے گانوں میں فیچر کر سکتا ہے دیکھو اب میں نے گانے سنا دیئے اس سے ساپ سے تو فیچرنگ نہیں بنتی ہے نہیں بڑت کس کو فیچر کروا ہوگی اپنے گانے میں ہر سمرت کو اور بادل جائے گدہ ڈلواؤں گی بہت ابھی ہمارے منچ پہ تھی بہت بے باکی کے ساتھ بہت شادر طریقے سے انہوں نے سارا ہر جواب دیا بہت بہت دھنیواز ہمان چی آپ کا منچ پر آنے کے لیے تو فیلحال رکیں گے بہت چھوٹے سے بریک کے لیے لیکن کہیں مجھ جائیے شکھر سمیلن کا یہ کاروان لگاتار آگے بڑھ رہا ہے تمام نیتاؤں کے آنے کا سلسلہ بھی ابھی جاری ہے چھوٹا سبری